لوڑنے بعد موسیٰ علیہ السلام کوہ دور پہ گئے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ سے عبادہ کیا تیس دن کا تیس دن کے بعد آپ کو کوہ دور پہ بلا کے کیا دوں گا؟ توراں گا پھر اللہ نے اس کو چالیس دن مکمل کر لیا چالیس دن کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا جاتا ہے چالیس دن روزے رکھیں تب ہی بڑی اسرائی کے روزے کتنے فرض ہیں؟ چالیس دن رکھتے ایک بھی نہیں ہیں اللہ ماشاءاللہ کوئی ان میں خاص لوگ رکھتے ہیں تو روزے ہر قوم پہ فرض ہیں دیکھو اسلام کیسا زندہ جاکتا مزد ہے الحمدللہ عیسائیوں پہ بھی روزے فرض ہیں ہم پتہ ہی نہیں کب آتے ہیں کب ہم سکتے ہیں یہودیوں پہ بھی روزے فرض ہیں پتہ ہی نہیں کب آتے ہیں مسلمان کے روزے آتے ہیں پوری دنیا ہیل جاتے ہیں پوری دنیا ہیل جاتے ہیں ایسے حافظوں کی ویلیو مارکیٹر میں حافظ زمیر سے بات ہی نہیں کرتے ہیں گلیو بڑی جاتی ہے یہ جو حافظ لوگ ترابی کی بجرت لیتے ہیں یہ حرام ہے ترابی کی بجرت لینا حافظ کے لیے حرام ہے مفتی ظرم علی صاحب ہمارے نہیں فابلے احترام ہیں مگر ان کا ترابی کے بارے میں جو بجرت کا فتوہ ہے سو فیصد سے بھی زیادہ غلط ہے جیسے وہ اس ٹوبری کو ناجائز کہتے ہیں یہ فتوہ بلکل پہلالہ ترابی کے ناجائز کیا وقوع تنظیحی بھی نہیں کچھ بھی نہیں تو جیسے حضرت مفتی ظرم علی صاحب جو انتہائی قابل احترام ہیں وہ اس ٹوبری والا فتوہ ان کا اس کی کوئی حیثیت اسلام میں نہیں ہے ان کی ایک رائے بھی نہیں کہہ سکتے بب ویسے ہی ایک ان کے جذبات ہیں اس ٹوبری کو دیکھ کر ان کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوا کہ یہ عجیب سی شکل والی یہ کیسے جائز ہو سکتی ہے تو ایسے ہی وہ جو کہتے ہیں کہ ترابی پڑھانے کی اجرت لینا جائز ہے تو یہ بھی ان کے کیا ہیں جذبات ہیں اس کو کوئی بھی نہیں مانتا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آج کل حافظوں نے ان کے فتوے کو بنیاد بنا کر ترابی کو ایک بہترین بزنس بنا لی ہے بارگیننگ ہوتی ہے کتنے دے گا بھئی تو یہ حرام ہے ناجائز ہے سمجھ رہے ہو رہا یہ مسئلہ کہ ترابی پڑھنے والے کو اجرت تو حدیعہ کسی کو بھی کسی بھی وقت دیا جا سکتا ہے لیکن وہ حدیعہ ہو اجرت نہ ہو اس کا پتہ کیسے چلے گا کہ یہ حدیعہ ہے گفت ہے یا اجرت ہے پتہ ایسے چلے گا کہ جس سے آپ نے مسجد میں ترابی پڑھانی ہے اس کو پہلے بتا دیا جائے کہ ہماری مسجد میں ترابی پڑھانے پر آپ کو سواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا وہ حیران ہوگا کہ بھئی یہ میں فری میں پڑھاؤں پورا قرآن ختم کراؤں فری میں تو ان کو بتائیں کہ فری میں نہیں ہے آپ کو اس پر اللہ کی طرف سے کیا ملے گا سواب اور یہ بھی بتا دیا جائے کہ ہمارے ہاں حدیعہ دینے کا بھی معمول پہلے اس کو مایوس کر دیں بلکل جیسے میں نے پڑھوائی تھی اپنی مسجد میں ترابی چند سال پہلے میری طبیعت خراب تھی تو میں نے کسی اور کو بلایا تھا تو میں نے ان کو بتایا کہ ہماری مسجد میں واقعی حدیعہ نہیں ملتے اور واقعی نہیں ملتے اتنے پکے ہیں ہمارے نمازی کہ وہ واقعی امام کو حدیعہ نہیں دیتے اچھا ہے اخلاص کے ساتھ پڑھاؤ تو میں نے کہا کہ ہماری وہ سمجھ رہا تھا مزاق کر رہے ہیں نا میں نے کہا واقعی نہیں ملتا جیسے وہ ایک آدمی نے کتہ گھر میں آیا نا بھونک رہا تھا تو مہمان ڈر گیا کہ یار یہ کتہ مجھے کاٹ نہ لے نہیں سوری 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 وہ ایک آدمی نے کسی شخص کو دعوت دی اور کہا کہ کبھی ہمارے ہاں بھی آؤ اور دال روٹی کھا لیا کرو تو لوگ اکثر دعوت دیتے ہیں نا کہ یار کبھی ہماری بھی دال روٹی مقصد دال روٹی نہیں ہوتی مقصد ہوتا ہے کہ اچھا کھانا اس کو اپنے غریب خانے سے دیفینس کے گھر کو بھی لوگ غریب خانا کہتے ہیں دال روٹی کہتے ہیں توازو ان یہ چلا گیا کہ بھئی دال روٹی کہہ رہا ہے لیکن ملے گا تو قوربہ نا گیا تو دال روٹی ہی سامنے رکھی ہوئی تھی بڑا پریشان ہوا اتنے میں ایک اور مہمان آیا تو میزبان کا کتہ اسے دیکھ کے بھونکنے لگا میزبان کا کتہ اسے دیکھ کے کیا کرنے لگا بھونکنا تو میزبان نے کتے سے کہا کہ چپ ہو جا ورنہ تیری تانگیں ترود دوں گا تو اس مہمان نے کتے سے کہا کہ چپ ہو جا ورنہ واقعی میں توڑ دے گا یہ ہم تو کہتے ہیں تیری تانگیں ترود دوں گا مقصد کیا ہوتا ہے صرف ڈرانا مقصد کیا ہوتا ہے ڈرانا دھمکی دینا تو اس نے کہا یہ جو کہتا ہے اس سے حقیقت ہی مراد ہوتی ہے مجازی مانا مراد نہیں ہوتی یہ توڑے گا کیونکہ اس نے دال کا کہا تھا تو دال ہی لاکے رکھی ہے تو آپ حافظ کو بتا دیں کہ ہمارے ہاں تراوی کی عجرت نہیں دی جاتی اور ہمارے ہاں لفافوں کی شکل میں حدیعے بھی نہیں دیے جاتے وہ پھر ایک دم کہے گا مجھے اتنی محنت پہ کیا ملے گا تو کیا کہنے کیا ملے گا سواب ملے گا پھر بھی اگر پڑھاتا ہے تو ٹھیک ہے پھر کوئی اپنی خوشی سے کسی کو بھی حدیعہ دینا چاہے تو اس پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے وہ تو کسی کو بھی دے سکتے ہیں آپ حدیعہ اس کو پہلے مایوس کر دیں تاکہ اس کے دل سے لالچ ختم ہو جائے اس کے دل میں اگر لالچ ہے تو اس کو سواب نہیں ملے گا جب امام ہی کی نیت خراب ہو تو آگے مقتدیوں کی نماز پہ کیا اس میں برکت ہوگی ظاہر ہے امام تو انجن ہوتا ہے نا انجن ہی خراب ہو تو ڈبے تھوڑی چلیں گے چائنہ کا انجن ہے تو پیچھے ڈبے جاپان کے لگا دو بھلے کیا خیال ہے گاڑی میں ٹرین میں انجن چائنہ کا لگا دیا اور ڈبے کس کے لگا دی ہے جاپان کے تو وہ جاپان کے لحاظ سے سپیڈ نہیں مارے گی وہ چائنہ کے حساب سے چلے گی بلکہ وہ انجن جلدی خراب ہو جائے گا کیونکہ وہ جاپان کے ڈبوں کو کھیچنے کی طاقت نہیں رکھتا سمجھ رہے ہو تو اس لیے یہ مسئلہ بھی خوب سمجھ لیں ان پہ بھئی الگ سے کلپ بنا دے نا یہ پہلے والے مسئلے پہ بھی دوسرے بھی میں بھول لیا دوں کیونکہ لوگ اتنے لمبے لمبے بیان نے سنتے شارٹ کلپ چلنے آج کل مارکیٹ میں ٹھیک ہے ترابی کی عجرت تو موسیٰ علیہ السلام نے روزے رکھے اور گئے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہونے فلمہ جاء موسیٰ لیمی قاتنا وَقَلَّمَهُ رَبُّهُ جب رب نے موسیٰ سے کلام کیا ہے قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرُ إِلَيْكِ اے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو مجھے اپنا جلوہ کرا علماء نے لکھا ہے کہ کسی نبی نے بھی دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کسی بھی نبی نے اس آنکھ سے اللہ کی زیارت کی خواہش نہیں کی اچھا یہ بھی ایک مسئلہ آتا ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج کی رات پہ نبی صلی اللہ کی زیارت کی ہے یا نہیں کی اس کو بھی لوگ حق اور باطل کا میار بناتے ہیں ہمارے پاس کوئی ایسی مستنت اور واضح سری روایت موجود نہیں ہے جس میں یہ بات آتی ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج کی رات ان آنکھوں سے آپ اللہ رب العزت کی زیارت کی اگرچہ بعض علماء اس کے قائل ہیں وہ بھی ہمارے لئے قابل احترام ہیں لیکن جہاں تک میں نے دونوں طرف کے دلائل پڑے ہیں کوئی ایسی واضح اور سریح روایت ہمارے پاس نہیں ہے بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے تو بہت سخت انکار منقول ہے یہ میں اس لئے مسئلہ اور اگر کوئی کہتا ہے زیارت نہیں ہے جیسے میں کہتا ہوں کہ مجھے کوئی ایسی روایت نہیں ملی تو بھی ٹھیک ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو علماء یہ کہتے ہیں کہ زیارت نہیں کی لوگ ان کو گستاخی رسول سمجھتے ہیں اس کا گستاخی سے کوئی تعلق حضرت موسیٰ اللہ کی زیارت نہیں کر سکے تو کیا گستاخی ہو گئی بعض لوگ کہتے ہیں زمین پہ نہیں ہو سکتی آسمان پہ زیارت ہو سکتی ہے بات یہ ہے کہ ان آنکھوں کے ساتھ جو دنیا کی آنکھیں ہیں ان سے زیارت ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی تو قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ ان آنکھوں سے اللہ کی زیارت نہیں ہو سکتی اس میں عموم ہے چاہے زمین پر ہو یا آسمان پہ لن ترانی اے موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا کیوں علت کیا ہے یہ مادی آنکھیں ہیں یہ مٹی کی بنیوی آنکھیں اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ کے تجلی کی تاولہ سکے یہ ممکن نہیں اگر آسمان پر ممکن ہوتا تو اللہ تعالی فرماتے کہ یہاں تو ممکن نہیں ہے موسیٰ ساتویں آسمان پر ممکن ہے تو ساتویں آسمان پر آنکھ تو وہی ہے نا ہاں قیامت کے دن زیارت ہوگی وہ صحیح حدیث سے ثابت ہے لیکن بہرحال میں پھر بتا دوں کہ جو علماء زیارت کے قائل ہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ان کو بے وقوف سمجھنا شروع کر دیں ہر ایک اپنے اپنے کیا ہوتے ہیں دلائل ہوتے ہیں جس کو جس دلیل پر اتمنان ہے وہ اس پر عمل کرے تو اسی طرح بعض سے بات چل پڑی ہے تو بعض چیزیں موضوع سے ہٹ کر ہوتی ہیں چھینی لگ ہوتی ہیں لیکن وہ اس موقع کے علاوہ کہیں آ نہیں سکتی اس لئے میں پھر کہہ دیتا ہوں پارسل کر دیتا ہوں جس نے خلاصہ سننا ہے تو شارٹ خلاصے آرہے ہیں ایکس ٹی وی پہ بھی آرہا رات دو بجے دو بجے کہیں آتا ہے اور جی ٹی آر میڈیا ہوس سے بھی آ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارے والدین مشرق ہیں اور تمہیں شرق پر مجبور بھی کرتے ہیں پھر بھی تم نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے کیونکہ تمہارے بہرحال وہ محسن ہیں اسی طرح کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے اور اس کے رشتدار کافر ہیں تو اللہ اس غیر مسلم کو بھی کہتے ہیں جس نے اسلام قبول کیا کہ رشتداروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے اگرچہ غیر مسلم ہیں لیکن تمہاری چونکہ رشتداری ہے تو اس رشتداری کو حد تل امکان تم نے نبھانا ہے صحابوں میں اس کی بہت واقعات ملتے ہیں تو احترام حضرت ابو طالب کا اپنی جگہ مگر شرک کا معاملہ بہت حساس ہے اللہ مشرک کی مغفرت نہیں کریں گے کیونکہ اللہ پہلے ہے اللہ کہتے ہیں مجھے ہی نہیں مانا میں کیوں مغفرت کروں اللہ کہیں گے یہ مشرک جب کہیں ہمیں عذاب سے بچا اللہ کہے جن کو میرے سوا پوچھ دے تھے ان سے مانگو ان کو بولو وہ تمہیں اس عذاب سے بچائیں میں نہیں بچاؤں گا آج کہاں گئے وہ سارے جگہ جگہ قرآن میں دنیا میں تو تم کہتے تھے اللہ نے فلا کو بھی اختیار دی نبی کو بھی فرشتوں کو بھی فلاں کو بھی دی ہے تو دی ہے اب یہاں بھی ان سے جا کے مانگو نا ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کا ضرور کہا جائے گا یہ ریکویسٹ ہوگی یہ شفاعت کا مقصد کیا ہے شفاعت مانگنا شرک نہیں ہے کیوں شفاعت میں حقیقت میں نبی سے اولاد مانگو یہ تو عین توحید ہے تو نبی سے جو ہم قیامت کے دن مدد مانگیں گے وہ مدد شفاعت والی ہوگی کہ یا رسول اللہ ہمارے عمال اس قابل نہیں ہیں کہ ہم جہنم سے بج جائیں آپ اور ہمیں یہ بھی پتائے کہ اس عذاب سے بچانے کی طاقت صرف اللہ کو ہے نبی کے پاس بھی یہ طاقت نہیں ہے تو آپ اللہ سے سفارش کریں کیونکہ آپ اللہ کے محبوب ہیں آپ کی دعا کی قبولیت کا امکان زیادہ ہے پھر نبی صفات کریں گے یقینا اور قرآن میں جگہ جگہ یہ ہے کہ مجھ پر سفارش کے معاملے میں کسی کا دیگر پیغمبر بھی شہدہ بھی لیکن جو جتنی شفاعت کرے ساری شفاعت اللہ قبول کر لے ایسا نہیں اللہ فرماتے کہ جتنی میں چاہوں گا اور جس کی چاہوں گا اس کے حق میں قبول کروں گا بھئی نبی کی تو خواہش ہوگی کہ پہلی دفعہ میں سارے جہنمی نکل کے کہاں چلے ہیں اللہ فرماتے نبی تو اپنی ذات سے زیادہ ایمان والوں کے خیر خوائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو چاہیں گے کہ جہنم میں میری امت میں سے کوئی ایک جائی نہیں لیکن عملا ایسا نہیں ہوگا اللہ حد بندی کریں گے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ اتنے افراد ہیں جن کو آپ جہنم سے نکال سکتے باقیوں کی ابھی سزا سزا تو ان کی بھی باقی تھی مگر ان کی سزا میں کیا کر دی ہے تخفیف اس طرح حدیث میں آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کرتے رہیں کرتے رہیں اور ادھر وہ جہنمی پیٹتے بھی رہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا اہل ایمان میں جس کو پوری سزا ملے جہنم میں کچھ نہ کچھ سزا باقی ہوگی اور سفارش کی برکت سے وہ جہنم سے بولو بھائی باہر نکل آئے اور پھر بھی کچھ لوگ تو اللہ کو اپنی مخلوق کا خیال نہیں ہوگا تو اللہ فرشتوں سے کہیں گے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اس کو بھی جہنم سے نکال لو اگرچہ سزا بھی باقی ہے تو پوری سزا جہنم میں مسلمانوں میں کسی کو اب آپ خوش ہو رہے چلو پھر تو ٹھیک ہے تو جو پوری نامی ملے گے وہاں کی تھوڑی بھی کیا ہے اللہ بچائے بھائی تھوڑی بھی بہت ہے وہ آگ ہے آگ میں چار منٹ بھی نہیں جل سکتا انسان دماغ سٹ ہو جاتے اللہ اس آگ سے ہم سب کو بچائے تو اس لئے اس سے در ہم لوگوں کی سفارش کر رہے ہوں تو کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے تو یہ توحید کا جو مسئلہ ہے میرے بھائی یہ معمولی نہیں ہے اور مزاج کے توحید کیا ہوتے ہیں جن کو یہ تعویز گنڈوں سے تبی طور پر کیا ہوتی ہے حالانکہ تعویز کو میں جائز سمجھتا ہوں اگر جائز تعویز ہے اس میں قرآنی آیات ہیں یا دعائیں ہیں یہ جائز ہے لیکن جو مزاج ہوگا اس کا فلیتے پلیتے اور دھاگے اچھے عرب مزاج کے توحیدی ہوتے ہیں عرب کے مزاج میں کیا ہے وہ یہ فلیتے پلیتے دھاگے واگے اچھے نہیں ابھی میں نے کسی دیکھ دھاگے بند میں نے کہ نکال دھاگے کو یہ ہو جائے گا کچھ بھی نہیں ہوگا اللہ سے دعا مانگو جائز ہے اور توقل کے خلاف ہونا الگ چیز ہے فلیتوں میں روحانی ٹوپی ڈراموں میں نہیں پڑو ان چیزوں میں جب کوئی مسئیبت آیا کرے دو رکعت پڑھ اللہ سے صلاة الحاجت کر دعا مانگو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے اس سے بڑی کوئی مسئیبت ہو سکتی ہے سمندر کی تہہ میں مچھلی کے پیٹ میں تو کوئی تعویز نہیں باندھا انہوں نے انہوں نے اپنی خطا کا اطراف کرتا ہوں کہ تجھ سے اجازت لیے بغیر میں قوم کو چھوڑ کر آیا خطا کا اطراف کرتا ہوں تو اللہ نے کہا جب اطراف کیا تو ہم تمہیں نجات دے دیں گے ہم پر جب کوئی مسئیبت آتی ہے تو ہم فلیتے پلیتے چغتائی اور پتہ نہیں کیا چیزوں میں لگتے کبھی یہ نہیں کہتے کہ اللہ یہ جو مجھ پر مسئیبتیں آئی ہیں یہ میری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں تو مجھے ماف کر دے اور اس مسئیبت کو مجھ سے دور کر دے یہ نہیں ہوتا دھاگے باندھ لے گا چپل لٹکا گھوم رہے ہوتے ہیں میں نے خود دیکھا پیلیا والے کیا کر رہے ہوتے ہیں ایک صاحب کو میں نے دیکھا جوتوں کا ہار میں نے خیریت یہ تمغہ آپ کو کہاں سے ملا چوری کرتے پیلی آئے تو یہ جھڑ رہا ہے پتہ نہیں کس طریقے جھڑ رہا ہے کیا کر رہا ہے چھوڑو پیلی ہے کا علاج کر آؤ پھر بھی جو ٹوٹ کرتے ہیں میں نہیں کہتا مشرک ہیں کافر ہیں بھائی ہر آدمی میں ایک جیسا توقل نہیں ہوتا لیکن خاندانی لوگ ان چیزوں سے دور رہ دیں یرقان ہو گیا ہے ڈاکٹر سے علاج کر آؤ حکیم لوگ اس کا بڑا اچھا علاج کرتے ہیں ان سے علاج کر آؤ ٹھیک ہو گئے صحیح نہیں ہو تو مر جاؤ گلے میں جھوتوں کا ہار پہن کے زندہ رہنے سے بہتر نہیں ہے کیا خیال ہے اصل میں ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے فیصلہ کی ہماری ہر حاجت پوری ہونا لازمی ہے یہ کونسیپٹ ہی غلط ہے ساری چیزیں دنیا میں پوری نہیں ہوں گی کچھ ٹھیک ہوگا کچھ غلط ہوگا تو غلط ہے اس کو غلط ہی لے کے دیکھو کسی کی ایک کار دو یا خود کشی کر لو بھائی اب لنگڑی ہو گئی تو چار دن غم ہوگا اس کے بعد اسی کا آدھی اور دیڑ ہوشیار نکلتا ہے پھر وہ عام لوگوں سے کیا ہوتا ہے زیادہ ہوشیار ہو جاتا ہے تو یہاں بھی ایسا ہی ہے بھائی مسئلے حل ہو جائیں اللہ کسی کو مجھے بھی آزمائش میں نہ ڈالے آزمائش سے دور ہی بھاگنا چاہیے اگر کبھی آگئی اللہ سے دعائیں مانگو اور جو اللہ نے اسباب رکھیں بیماری ہے تو علاج اور دعائیں اور جو رقیہ ہے جو آیت الکرسی پگڑ کے دم کرنا جو حدیث سے ثابت ہے رہے دعائیں مانگتے رہے کوئی فلیتہ نہیں ملتا حدیث میں کوئی انہوں نے فلیتہ باندھا ہو یا کوئی جا کچھ کسی سے ایک بھول ہے زائچہ بنا کے دکھا میرا بیٹا ہے کان زائچہ بنا بنا کے لوگ ایک دوسرے کو کیا کر رہے ہیں بے وقوف بنا رہے ہیں کچھ بھی نہیں کیا سبر کیا سبر کیا سبر کیا اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں یقینا میری خیرخواہی میں ہی اللہ نے کیا رو بھی رہے ہیں زبان سے شکر جملے اللہ نے مصر کا بادشا بنا کے اگر وہ کسی روحانی والے کے پاس چلے جاتے تو سارا کریڈٹ کون لے جاتا وہ روحانی والا اور مصر کا بادشا پھر وہ بنتا میں نے ایسا ان کو زائچہ بنا کے فلیتے بنا کے دیئے تھے اور ایسا ان کو میں نے عمل بتایا تھا کہ ان کا بیٹا بادشا بن کے مل گیا تو یہ بڑی مسئیبت ہوتی ہے جب دعائیں مانگتے ہو نا اور کام ہوتا ہے تو انسان کی توجہ خود بخود کہا جاتی ہے اور دعا مانگنے میں دعا میں سادگی بہت ہے دعا کے لئے کوئی آپ کو الفاظ گھومانے کی ضرورت نہیں ہے دعا کا مطلب اللہ ہر زبان سمجھتا ہے اردو بھی انگریزی بھی پشت بھی پشتوں میں دعا مانگ رہے تھے بڑے میرے گہرے ابھی بھی ہیں دوش پتھان ہم نے پہلی دفعہ پشتوں میں دعا سنی یا اللہ دیر خوا دے بڑا عجیب سل کر تھا انہوں نے کہا بھائی ہم تو پشتوں ہی مانگتے تو جو اللہ پشتوں سمجھ سکتا ہے وہ اردو نہیں سمجھے گا ہے بھائی تو اردو میں بھی دعا مانگ لو بھائی وہ سب زمج لوگ کہتے ہیں کیسے ہمیں مانگ نہیں آتا بھائی بھیک مانگنے کا جو طریقہ ہے وہ ہی طریقہ کس کا ہے بھائی بس میں دو چار منٹ میں بات ختم کرتا ہوں پھر اگلا موضوع کل لے چلیں گے انشاءاللہ بھی اور یہ حضرت موسیٰ کے جلدی سے واقعہ مکمل کروں گا جو زیارت کا واقعہ ہے بھیک مانگنے کا طریقہ کیا ہے کبھی بھیکاری نے کوئی کورس کیا ہوتا ہے کہ کسی سے بھیک کیسے مانگنی ہے ہے بھیک اس کو سیٹھ کو دیکھ کے اس کو خود بھیک پتہ چل جاتا ہے کہ آنا کہاں سے ہے گھوم کے کدھر سے آنا ہے کدھر ٹکر نا پہلے کیا بات کرنی ہے حالانکہ بڑے جاہل لوگ ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں آتا مگر بھیک مانگنے کا اسٹائل ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی جیب سے کچھ نہ کچھ نکال کے دے ہی دے میرے پاس تو رمضان میں بہت بھیکاری آ رہے ہیں لوگوں کو پتہ ہوتا ہے مولی صاحب سے رکھتے ہیں لوگ صدقات اور خیرات کی رقمیں دیتے ہیں سب کو پتہ ہوتا ہے مولی صاحب کے پاس لوگ زکاة اور صدقات رقمیں پہنچا رہے ہیں بہن سے فراڈی بھیکاری لین لگا لیتے ہیں میرے پاس آتے رہتے ہیں تو میں اندازہ لگا لیتا ہوں یہ کیا ہے آ کے بیٹھتے ہیں اور السلام علیکم علی صاحب خیریت سے آپ تو بھی ٹھیک ہے آپ کی اور سنائیں سنائیں آج کل بڑے مصروف چلنا وہ اصل میں مسئلہ یہ تھا جوب کے مسئلے چلنا تھا دعا صاحب کو بھی غصہ آیا گا کوئی طریقہ ہوتا ہے ایسا چکنی چپڑی باتیں کر کے ایک غیر مسلم آیا کہنے لگا میں عیسائی تھا میں نے اسلام قبول کیا ہے رمضان سے پہلے کی بات اس کو پتا تھا ابھی رمضان میں مولی صاحب کے پاس رقمیں آئیں گی زکاة صدقات کی تو ابھی ابھی سے کیا کر لو کھانچا کھول وہ جی میں آیا ہوں اسلام میں نے قبول کیا ہے عیسائی تھا میں تو میں مسئلہ یہ ہے کہ گھر والوں نے مارا پیٹا ایسے روتے پتہ نہیں انہیں آنسوں کہاں سے آ جاتے ہیں میں مارا پیٹا مجھے نکال دیا اور میں کیا کروں میں تو تبلیغ میں وقت لگا رہا ہوں وہ یہ چاہ رہا تھا یہ خود پوچھیں کہ اس کا مطلب آپ کو تو پیسوں کی بھی ضرورت ہوگی میں سمجھ گیا اس کی شرارت کہ ابھی یہ مجھ سے خود نہیں بولے گا کہ میں خود پوچھوں گا تو میں کہوں گا نہیں وہ تو بس جب قربانی دی اللہ کے لیے تو اللہ ہی ہے نا تو وہ میں پوچھیں نہیں رہا مجھے پتا تھا کیونکہ بھائی تو لانڈھی میں رہتا ہے اور تو ڈائریک پہنچا کہا الفلائیہ مسجد میں نازم آباد کتنا فاصلہ ہے تو میں نے جب نہیں پوچھا تو تھوڑی در میں خود ہی کہنے لگا میرے پاس تو کرایا بھی نہیں ہے تو میں نے کہا لانڈھی سے نازم آباد میں سینکڑوں مسجدیں ہیں آپ اسی لانڈھی میں جہاں رہتے ہو اپنے امام صاحب کے پاس جاتے ہیں وہ آپ کے گھر کو بھی جانتے ہیں گھریلو حالات بھی جانتے ہیں وہ آپ کی انکواری کر لیتے وہ مجھے فون کر دیتے ٹھیک ہے نا تو یہ سب چیزیں اتنی دور سے اڑ کے آپ ادھر آ کے پہنچے ہو درمیان میں یہ سارے کیا ہیں یہ ان میں سے کوئی آپ کو بے وقوب بنانے کے لیے نہیں ملا تو پھر کہنے لگا یار وہ میں نے کہا بھائی دیکھو آپ نے جب اسلام قبول کیا ہے نا تو اسلام یہ سکھاتا ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ مت پھیلا ہو ابھی آپ نے قبول کیا ہی نہیں قبول کیا ہوتا تو آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاتے تو بڑے بڑے یہ میں نے پورا واقعہ نہیں سنایا میں نے اور کراس کوئشن کیے تھے جس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ کیا ہے دو نمبر آدمی تو اس لیے جیسے ہمیں بھیک مانگنے کا طریقہ خود بخود آتا ہے تو اللہ کے دربار کے تو ہم سب بھیکاری ہیں نا اوریجنل بھیکاری ہیں وہاں تو فراد کا مسئلہ ہے ہی نہیں انسان سے جب مانگتے ہیں تو دو نمبر ہی ہو رہی ہوتی ہے اللہ کے سامنے تو اللہ نے خود کا انتم الفقاراء اللہ تم سب فقیر ہو ڈیفنس کے ہزار گز کے منگلے میں رہنے والا بھی اللہ کے سامنے کیا ہے فقیر ہے یہاں تو کوئی فراد کا مسئلہ ہی نہیں ہے آپ کو بھیکاری شو کر کے اللہ کے سامنے مانگو حضرت حکیم اقتر صاحب رحمہ اللہ تعالی بڑے اللہ والے بزرگ تھے فرماتے ہیں کہ ایک آدمی بیت اللہ گیا حج کے لیے اب اللہ سے دعا مانگ رہا ہے بلکل گوار دہاتی اللہ سے توبہ کر رہا ہے گناہوں کی معافی کے لیے الفاظ کیا استعمال کر رہے کہہ رہا ہے اے اللہ اگر تو مجھے بخش دے گا تو تو بھی خوش ہوگا کیونکہ میں نیک بن جاؤں گا اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلے گا تو وہ بھی خوش ہوں گے اور تیرے جتنے نیک لوگ ہیں ان کو پتا چلے گا وہ بھی خوش اور میں بھی خوش اور اگر تو مجھے نہیں بخشے گا تو تیرا دشمن خوش ہوگا شیطان تو اب خوش ہو چلے کہ دشمن کو خوش کرنا ہے یہ اپنے دوستوں کو خوش کرنا ہے تو دعا میں جب انسان حقیقت میں مانگتا ہے نا تو اللہ اس کو الفاظ آدم علیہ السلام کو قرآن کیا کہتا ہے اللہ نے ان کے دل میں الفاظ ڈال دیئے مچل رہے تھے کیسے مانگو تو دل میں القاہ ہو گیا ایسے مانگو تو جب انسان تڑپتا ہے اللہ سے مانگنے کے لیے تو اللہ اس کے دل میں الفاظ ڈال دیتے ہیں تو دعاوں کو فوکس کیا کرو فلیتوں پلیتوں کو تعویزوں کو اور یہ وظیفوں کو زیادہ فوکس بولو یار نہیں کیا کرو سمجھے رہے ہو جب کوئی ہا جاتا ہے دعا مانگو اللہ سے گرڑا مانگنا سیکھو مانگنے کی عادت ڈالو مانگتے ہی نہیں ہیں ایسے دعائیں فیکی فیکی ہو رہی ہیں وہ امام صاحب نے ہاتھ اٹھا ہے وہاں ہوتا ہے ڈرائیور بن کے وہاں بھی جو لوگ کھڑے ہیں آمین جیسے وہ ڈرائیور چل رہا ہوتا ہے اس پر اعتماد ہے جہاں جا رہا ہے اور میں نے دیکھا بعض لوگ دعا کے دنیا ناک میں اگلیاں بھی چلا رہے ہیں چلا گے پھر دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں یہ کیا ہے یہ مانگنے کا کسی سیٹ کے سامنے ایسے مانگا ہے آپ نے سیٹ کے سامنے کھڑے یار ایک لاکھ روے مل لیں گے یہ دعا میں چل رہا ہے کھجا رہا ہے دعا میں یوں یوں کر رہا ہے کوئی بغل میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہے کوئی کیا کر رہا ہے کوئی ادھر بھی دیکھ رہا ہے تو یہ یہ جو ہے نا ظہر قلب سے دعا ہے یہ دعا اللہ تعالیٰ قبول تھوڑی دیر مانگو مگر تمیز سے مانگا کرو توجہ کے ساتھ ہمارے حضرت سے جب کوئی دعا کا کہتا تھا ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے ویسے ہی دعا دے دیتے تھے کسی نے کہا آپ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ لیا کریں ہمارے لئے حضرت نے فرمائے میں جب ہاتھ اٹھاتا ہوں تو پھر اتنی جلدی گراتا نہیں ہوں پھر گرتے نہیں ہیں کیونکہ میں نے اللہ کے دربان میں بھیگ کے لئے ہاتھ اٹھا لیے اب نیچے نہیں گریں گے جب تک تسلی سے دل بھر کے نہیں مانگیں گے اب ہاتھ نیچے واقعی ہم دیکھتے تھے ہمارے حضرت جب دعا مانگتے تھے بڑی توجہ کے ساتھ اور ایسی دل جمی کے ساتھ مانگتے تھے کہ دیکھنے میں مزہ آ جاتا تھا تو اس لئے ہمارے حضرت بہت کم ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے تھے جو بھی دعا کہہ رہے ہیں فوراں بس وہیں اس کو وہیں زمانی دعا دے دی اللہ یہ حاجت پوری کرے اللہ یہ کرے اور کہتے تھے کہ جب میں ہاتھ اٹھاتا ہوں تو پھر جلدی گراتا گرتا ہی نہیں ہے پھر تو مزہ آنا شروع ہوتا ہے تو اس کو زیادہ فوکس کروں جلدی سے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مکمل کروں موسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ سے اللہ کے دیدار کی زیارت کی خواہش کی یہ کسی پیغمبر نے نہیں کی اس کی علماء نے وجہ بیان کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی براہ راست اللہ کا کلام براہ راست سنا کرتے تھے باقی پیغمبروں پر وہی جبریل لے کر آتے تھے تو حضرت موسیٰ نے دیکھا سنا کہ جس کی آواز میں اتنا جلال اور اتنا حسن ہے اس کی ذات کیسی ہوگی آواز سن کے بھی عشق ہو جاتا ہے نا لوگوں کو بھئی کسی مرد کی آواز میں بڑی خوبصورتی ہے یا کسی عورت کی آواز میں تو ٹیلی فون پر لٹو ہو جاتے ہیں کہ لوگ نہیں ہو جاتے حالانکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کی آواز خوبصورت ہو وہ خود بھی کیا ہو ایسے کئی کیس آ چکے ہیں واقعہ بتاؤں گا ٹیم ہو جائے گا آواز پہ عاشق ہوئے جب گھنگٹ اٹھایا تو بھیوش ہو گئے ایک آدمی کی شادی ہوئی بہت عجیب بچورت بچاری ایسے تو عامال پر مدار ہے یہ تو لطیفہ ہے اس کو بس لطیفہ ہی رہنے دیں شادی ہوئی نا تو قاضی صاحب نے نکا پڑھایا تو اس آدمی نے قاضی صاحب سے پوچھا کہ آپ کی فیس کیا ہے قاضی صاحب نے کہا خوبصورت دلہن ہے اتنے پیسے دے دینا تمہیں جتنی خیال تھا ایک دو کروڑ روپے تو ملیں گے ظاہر ہے دلہن تو خوبصورت ہی ہوتی ہے نا تو اس نے صرف دس روپے نکال کے پکڑا دی قاضی کو بڑا غصہ آیا اس نے کہا دلہن کو دیکھ لو قاضی صاحب نے جب دلہن کی طرف دیکھا تو پانچ روپے نکال کے واپس کر دی یہ دس روپے کیا ہیں زیادہ ہو گئے اس میں سے پانچ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کی آواز خوبصورت ہو وہ خود بھی خوبصورت ہو لیکن آواز سے خود بخود طبیعت مائل ہودی ہے اور دیکھنے کا دل چاہتا ہے تو موسیٰ علیہ اللہ کی تو ظاہر ہے جب اس کے کلام میں حسن ہے تو اللہ کی تو ذات میں بہت زیادہ حسن ہے جمال ہے تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلام سن کے عاشق ہو گئے اور اللہ سے کہہ رہے ہیں ارینی انظر علیک اے اللہ میں تجھے اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں دیکھو اللہ نے فرمایا لن ترانی ہرگز نہیں دیکھ سکتا پیغمبروں کا ایمان بہت مضبوط ہوتا ہے اللہ کو ہرگز کا لفظ لگانے کی ضرورت نہیں تھی اتنا کہہ دیتے ہیں موسیٰ it isn't possible یہ ممکن نہیں ہے یا یوں کہہ دیتے ہیں کہ لا ترانی نہیں دیکھ سکتا لا تستطیعو تجھ میں استطاعت نہیں ہے نا سخت تاقید لن ترانی ہرگز یہ ممکن نہیں ہے تو اتنا کافی تھا لیکن اتنا کافی ہوا نہیں کیونکہ اللہ کے کلام کی چاشنی جو موسیٰ علیہ السلام کو محسوس ہوئی تھے اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کیا ہو گئے تھے معذور اب دلائل سے بات یہ جب میں واقعہ سناتا ہوں تو دنیا میں جو ایک دوسرے کے عاشق ہوتے ہیں ان کا عشق بھی ہرا ہونے لگتا ہے کہتے ہیں یار تب ہی ہمارا دل بالکل پاگل ہو گیا ہے اور ہم عاشق ہو گئے ہیں تو ہم بھی اب دلائل سے ہمیں سمجھاؤ گے تو بات نہیں بنے گی ہمیں وہ چاہیے تو اللہ کے بندو اللہ پر مخلوق کو قیاس مت کرو مخلوق کا حسن عارضی ہے اگر وہ حلال ہے نکاح ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نہیں ہو سکتا سب کچھ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے پتلی گلی سے نکل لو اور تعلق کیا کر دو ختم تھوڑے دن میں دماغ خود بہت کیا ہو جائے گا سیٹ اس محبت کو لے کے کوئی بھی قبر میں نہیں جاتا کہیں عشق ہو گیا نا نکاح ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہوا تو چلو پتلی گلی سے نکل لو کیا خیال ہے جو یہ کہتے ہیں ہماری یہ عشق ختم ہی نہیں ہو سکتا یہ جھوڑ بولتے ہیں دنیا میں ہر چیز ہو سکتی ہے جب عاشق کا معشوق کا انتقال ہو جاتا ہے تو تھوڑے دن میں بھول جاتے ہیں کیا نہیں بھول جاتے ہیں ہر چیز بڑے بڑے تعلقات ہوتے ہیں مر گئے تو ختم تو جس سے جس کو کسی سے حرام محبت ہو گئی ہے نا وہ اس کے بارے میں یہ سمجھے کہ یہ میرے لئے مر گیا ہے بس پتھر ہے ہاں اگر نکاح ممکن ہے حلال طریقے سے تو پھر نکاح سے بہتر تو کوئی چیز نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح حدیث لن تر علی المتحابین مثل النکاح دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں اس لئے میں والدین سے کہتا ہوں اللہ کے بندو تمہارے بیٹا یا بیٹی کہیں چاہ رہی ہونا نکاح کرنے کے لئے تو کر دیا کرو ان کو عذاب میں مت ڈالا کرو ایک ایک سال تک اب جب شادی کی بات کرتے ہیں تو والدین کہتے ہیں ہماری پرمپرا ہے کہ ہمارے خاندان میں ہماری مرضی کے بغیر شادی نہیں ہوتی آپ اگر اتنے خاندانی تھے تو آپ کی مرضی سے ڈیٹیں کیوں لگ رہی تھی پھر جب خاندانی ہو تو پھر پورے خاندانی بنونا بھائی جب آپ چاہتے ہو کہ آپ کے بچے آپ کی مرضی سے شادیاں کریں تو پھر قائد عظم کے مزار کو جا کے دیکھ لیا کرو کہیں آپ کا بچہ وہاں روزانہ بیٹھا وہ تو نہیں ہے پھر بیٹیوں کی نگرانی کیا کرو کالج چھوڑنے جاؤ اور کالج سے ان کو لے کر آؤ یونیورسٹی چھوڑنے پھر اس طرح سے اگر بیٹی کی تربیت ہو رہی ہے تو پھر ہم بھی کہتے ہیں کہ بیٹی اپنی ماں کی مرضی کے بغیر باپ کی مرضی کے بغیر شادی نہیں کرے لیکن کنٹرول ہے نہیں فیس بک پہ بیٹھے ہوئے ہیں دوستیاں لگا رہے ہیں پوری ہونی چاہیے آدھی کوئی بھی چیز اچھی نہ ادھر کے رہو گے نہ ادھر کے رہو گے تو اب ایک طرح ان کو آزادی دے دی ہے تو اگر کہیں آنکھ مٹکہ ہو گیا جو کہ ہو رہا ہے صبح و شام ہو رہا ہے پھر اگر وہ کہہ رہی ہے یہاں شادی کرو تو پھر اس کی شادی کر دو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن ترہ للمتحابین مثل النکا دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر یہ نکاح زیادہ کامیاب ہوتا ہے ہاں اگر کوئی بلکل ہی کوئی خدا نوازہ بنگی چمار پسند آگیا ہے اس کو خاندان کی ناک کر جائے گی پھر ایک الگ بات ہے لیکن ظاہر ہے ایسا ہوتا نہیں ہے بہت ہی کوئی بلکل ہی ہٹ کر آگیا ہے تو وہ پھر الگ بات ہے اب مثال کے طور پر وہ کہیں سولہ سال کی لڑکے کوئی نینانوے سال کے کوئی بابا پسند آگئے ہیں تو وہ تو نہیں ہو سکتا وہ تو پھر نقصان دے چیز ہے کوئی ایسا کوئی یہ تو میں نے ایک ایسی مثال دی ہے سمجھانے کے لیے ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ بہت ہی کوئی آپ کے خاندان کے لحاظ سے بلکل ہی میچے نہیں ہو سکتا پھر ایک الگ بات ہے تو موسیٰ علیہ السلام کیا ہو گئے بولو بھائی معذور اللہ نے کہہ دیا ہرگیز ممکن نہیں ہے ہرگیز لیکن اللہ کو معلوم تھا اتنا کافی نہیں ہے ان کو تھوڑا سا اپنی تجلی کا جلوہ کراؤ تو پھر سمجھ میں آیا گا ان کے فَلَمَّا تَجَلَّا رَبُّهُ لِلْجَبَلْ فرمایا پہاڑ پر اللہ نے تھوڑا سا اپنا جلوہ دکھایا وہ کیا ہوگا اس کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے جَا لَهُ دَكَّا اس تجلی نے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو نہیں دیکھا پہاڑ کو دیکھا وَخَرَّ مُوسیٰ سَعِقَا اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے کیونکہ اللہ کے جمال کتاب کیسا جمال ہوگا جس کو برداشی نہیں کرنا ممکن فَلَمَّا أَفَاقَا جب ہوش میں آئے قَال کہتے ہیں سبحانک اے اللہ تُحر عیب سے پاک کیونکہ میری آنکھیں دنیا میں اگر تیرے جمال کو دیکھ لیں اس کا مطلب تیرا حسن محدود ہے اور میری آنکھیں اس کو برداش کر سکتی ہیں تیرا جمال محدود نہیں ہے میری آنکھیں برداش نہیں کر سکتی تو اس آئے اب سے پاک ہے اور میں توبہ کرتا ہوں آئندہ تُس سے ایسا مطالبہ مجھ سے گناہ ہو گیا مجھ سے غلطی ہو گئی قَالَا يَا مُوسیٰ اللہ فرماتے ہیں ہم نے کہا اے موسیٰ اِنِّي صَفَحِتُكَ عَلَى النَّاسِ بھی رسالاتی و بھی کلامی چھوڑ دے دیدار کی باتیں میں نے تجھے اپنا پیغام مخلوق تک پہنچانے کے لیے لوگوں میں سیلیکٹ کر لیا ہے منتخب کر لیا ہے فَخُضْ مَا آتَئِتُكُ تجھے تو تورات دے رہا ہوں اس کو مضبوطی سے تھام لے اور اپنی قوم سے کہہ جا کے کہ وہ بھی اس کو مضبوطی سے تھام لیں موسیٰ علیہ السلام بھی چلے گئے اور بنی اسرائیل بھی چلے گئے اب یہی کتاب قرآن کی شکل میں اللہ نے کس کو دی ہے ہمیں دی ہے اس سے کتاب اللہ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے تو اللہ اپنے نبی سے بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کو تھام لو اور ہمیں بھی کہہ رہے ہیں اس کو مضبوطی سے یعنی اس میں جس جیس کو اللہ نے حلال کہہ دیا وہ حلال جس کو حرام کہہ دیا وہ حرام عورت کو اللہ نے پردے کا حکم دے دیا تو قرآن مضبوطی سے تھامنے کا مطلب کیا ہے کہ عورت پردہ کرے سوت سے بچنے کا حکم دے دیا تو ہمیں سوت سے میں کہتا ہوں جو قرآن کی آیتیں ان کو تو مان لو تو یہ پھڑے کیا ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے نیلی ٹوپی ہری ٹوپی وائٹ ٹوپی بھئی تو قرآن کی باتیں تو بہت ٹوپی نہیں ہے قرآن میں تو ٹھیک ٹھیک ہے تو بہت واضح حکام ہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک وراست کو تقسیم دو نمبری مت کرو گاہکوں کے ساتھ ناب طول میں کمی مت کرو معاہدوں کی خلاف مرضی مت کرو عورت پہ ظلم مت کرو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو اولاد کی اچھی تربیت کرو جیسے لقمان علیہ السلام نے کی اپنی اولاد کی یہی تو خوبصورت باتیں ہیں جن سے دوسری قومیں محروم ہیں تو اللہ نے بتا دیا کہ یہ وہ تورا تھا اس پر عمل کرو گے تو اس سے ایسا سرمہ تمہاری آنکھوں میں لگ جائے گا کہ کل قیامت کے دن تو اللہ کی زیارت سوچو جب قیامت میں مومنین اللہ کی زیارت کریں گے تو یہ کتنی لذت کی چیز ہوگی حدیث میں آتا ہے جب اللہ کی زیارت ہوگی تو مومنین جنت کی تمام نعمتوں کو بھول جائیں گے ہوروں کو بھی بھول جائیں گے ہوریں بھی اچھی نہیں لگیں گے اللہ کے جمال کے سامنے اور وہ پورے جمال کا ادراک نہیں ہوگا کیونکہ وہ تو ممکن ہی نہیں ہے تھوڑا سا اللہ تعالی آنکھوں میں جو طاقت ہے نا بڑھا دیں گے اتنی کہ اللہ کے جمال کا تھوڑا سا کیا ہو جائے ادراک ہو جائے اس میں اتنی لذت ہوگی کہ بھول جائیں گے دنیا کی ساری نعمتیں اور فرمایا سورہ متففی میں جو ناب طول میں کمی کرنے والے لوگ ہیں گاہک کو ٹھگتے ہیں دو نمبری کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ان کو علم نہیں کہ کل قیامت کے دن ان کو زندہ کیا جائے گا اور آگے انہی لوگوں کے بارے فرمایا ایسے نافرمان کل قیامت کے دن اپنے رب سے ہجاب میں ہوں گے انہیں اللہ کے دیدار نہیں امام شافی فرماتے ہیں یہ سب سے بڑا ضاب ہوگا اللہ علیہ ایمان کے لیے کہ ان کو اس موقع پر اللہ کے دیدار سے محروم کر دیا جائے گا اور حمایت فرماتے تھے کہ اللہ کا بھی دیدار ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دیدار ہوگا صحابہ اکرام کا بھی دیدار ہوگا یہ خود ایک بڑی مزے کی چیزیں تو جنت میں بڑی مزے مزے کی چیزیں ہیں لیکن اس کے لیے یہاں مزے ہم چاہتے ہیں یہاں بھی پیڑے کھائیں اور وہاں بھی کیا ملے ہمیں پیڑے کھا کھا کے مسٹنڈے ہوتے چلے آ رہے ہیں تو ایسے مسٹنڈوں کے لیے جنت نہیں ہے یہاں حرام سے بچنا پڑے گا پھر وہاں خواہشات پوری ہوں گی اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کا مستحق بنائے سبحانک اللہم و بحمدی کا نشہدو اللہ علیہ انتا نستغفروک و نتوبو علیک